اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین و ہوا صدق القاعلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ علی العظیم خالق کائنات رب اکبر کے سرمان واجب علی احترام کا مطلب خیز ترجمہ یہ ہے کہ تمام عدیان عالم اور عالمی ملل و مذاہب میں سے جو دین خالق اکبر کا پسندیدہ دین ہے اور اس کی بارگاہ میں قابل قبول دین ہے اور نجات دین و دنیا کا زامن اور کفیل دین ہے اس کا نام صرف اسلام ہے ہم خالق کائنات کا لاکھ راک شگریہ ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں مسلمان بن کر جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائی اور ظاہر ہے کہ ذالک فضل اللہ یعطی ہے منی شاہ واللہ ذالفضل العظیم لہذا ہم سب کا یہ فرض ہے کہ پہلے حقیقت اسلام کو سمجھیں جس سے تفہیم اسلام کہتے ہیں یا فام اسلام اسلام کا سمجھنا اور اسے سمجھانا اور پھر جب سمجھ آ جائے تو اپنے آپ کو اسلام کے رنگ میں اس طرح رنگیں کہ ہمیں زبان کے کہنا نہ پڑے کہ ہم مسلمان ہیں بلکہ ہماری گفتار ہمارا کردار ہماری روش ہماری رفتار ہمارے اخلاق ہمارے اتوار ہمارے لیل و نہار خود بول بول کر گواہی دیں کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے کہ جو ہے خالقِ قینات کا فرمان کہ عمل جو ہے اس سے سب کچھ ہوتا ہے صرف گفتار کا غازی بڑھنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے شعراء بھی بدنام ہیں یکولونا مانا یفعلون وہ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں اور علماء کرام بھی خاص طور پر اس لسلے میں بدنام ہیں کہ سٹیجوں پر کہتے کچھ اور ہیں اور خلوت میں جا کر کرتے کچھ اور ہیں اسی بنا پر آج سے تقریباً آٹھ سو سال پہلے حافظ شرازی نے کہا تھا کہ وائزان کی جلوہ بر محراب و منبر می کنن چوبہ خلوت می رون آکار دیگر می کنن مشکل دارم زدانش مند مجلس باز پرس توبہ سفرمایاں چرا خود توبہ کم تر می کنن یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا سن فان من امتی ان سالوہا سالوہات الامہ وان فسدہ فسدت الامہ میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں اگر وہ ٹھیک ہو جائیں تو ساری امت ٹھیک ہو جاتی ہے اور اگر وہ خراب ہو جائیں تو پھر میری پوری امت برباد ہو جاتی ہے کہ لمنہما یا رسول اللہ پوچھا گیا عرض کیا گیا کہ وہ دو گروہ کون سے ہیں تو جناب نے فرمایا العلماء والعمراء ایک طبقے کا نام علماء ہے اور دوسرے گروہ کا نام عمراء ہے جو دنیا دار ہوتے ہیں وہ عمراء و حکام کے پیچھے چلتے ہیں جو دین کے دعوے دار ہوتے ہیں وہ علماء کرام کے پیچھے چلتے ہیں اگر عالم ٹھیک تو پورا عالم ٹھیک سردار ٹھیک تو پوری ریایہ ٹھیک کیونکہ اناس و حلا دین ملوک ہم لہٰذا جب سردار بھی خراب ہو جائیں اور روحصہ برباد ہو جائیں علماء اپنی ذمہ داریوں کو نہ سمجھیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اب ہم کی چارے کدھر جائیں گے لہٰذا افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں بقال اکبال نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خمہ ظلفِ عاز میں سادے کی آلِ محمد فرماتے ہیں اِذَا رَئِتُمُ الْعُلَمَا اَلَا بَابِ الْعُمَرَا فَبِئِسَ الْعُلَمَا اگر کبھی دیکھو کہ علماء اپنی جوپنیاں چھوڑ کر علماء کے کوٹھیوں کا تواف کر رہے ہوں تو گواہی دے دینا کہ اپنے وقت کے بدترین علماء ہیں اِذَا رَئِتُمُ الْعُمَرَا اَلَا بَابِ الْعُلَمَا فَبِئِسَ فَنِعْمَ الْعُمَرَا اور اگر کبھی دیکھو کہ روحساء اُمَرَا اپنی کوٹھیوں چھوڑ کر علماء کی جوپنیوں پہ حاضری دے رہے ہوں تو گواہی دے دینا کہ یہ اپنے وقت کے بدترین سردار ہیں خدا وندعلم ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی اور پھر ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیوں کہ جب تک خالقِ قینات کی توفیق شامل حال نہیں ہوتی اس وقت تک آدمی کوئی بھی اچھا کام انجام نہیں دے سکتا چون اس کا خود فرمان ہے کہ اِنَّا النَّفْسَ لَا أَمَارَةٌ بِسُوَئِ إِلَّا مَارَةٍ مَرَبِّي انسانی نفس بہت بڑا برائی کا حکم دینے والا ہے مگر وہ جس پر میرا پروردگار رحم و کرم فرما دے توفیق باندازہ ہمتِ عزل سے آنکھوں میں ہے وہ قطرہ جو گوہر نہ بنا تھا تو بہرحال تمہید لمبی نہ ہو جائے میرے ناظرینِ کرام اور سامینِ اعظام بحمد اللہ تفہیمِ اسلام کا سرسلہ دو مہینے سے زائد عرصہ سے شروع ہے اور بحمد اللہ پھر گزش تک پروگرام تک ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ بڑے ایجاز کے ساتھ اسلام کے عقائد جو ہیں وہ بیان کر دیئے کہ توحید کیا ہے اسلام دینِ فطرت ہے تو اس کی توحید اس قائد کیا ہے اصول کیا ہے توحید کیا ہے عدالت کیا ہے نبوت و رسالت کیا ہے اور امامت و خلافت کیا ہے اور عقیدِ مات اور قیامت کیا ہے بحمد اللہ جب بقدرِ ضرورت یہ تمام عقائدِ حق کا ایمانیہ اسلامیہ بیان ہو چکے تو آج ہم اپنا روحِ سخن فروحِ دین کی طرح موڑتے ہیں کیونکہ دینِ اسلام جیسا کہ پہلے پہلے پروگراموں میں اس کی بڑی وضاحت کی جا چکی ہے اسلام ایک چیز کا نام نہیں بلکہ چند چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے کئی اصول ہیں یہ اصول جمع اصل کی ہے اور اصل کہتے ہیں الاصلو ما یبتنا علیہ شاہ اس بنیاد کو کہتے ہیں کہ جس پر کوئی امارت کھڑی کی جائے اسو اصل چیز کو اس چیز کو کہتے ہیں جس پر کوئی تعمیر کھڑی کی جائے تو لہٰذا دینِ اسلام کے بنیادی عقاعد جو ہیں جن پر پورے اسلام کی جو ہے امارت قائمہ ہے وہ یہی عقاعدہ ہیں اصولِ دین کہلاتے ہیں اور ان کو جو ہے دینِ اسلام جو بنیادی عقاعد بھی کہلاتے ہیں ان کا تذکرہ ہو چکا اب فروع دین کا تذکرہ کیا جاتا ہے فرہ شاک کو کہتے ہیں اگر اسلام کو ایک درخت تصور کیا جائے تو اس کی جڑیں اور اس کی جتنیں تھے وہ عقاعدہ ہیں اور فروع دین اس کی شاکھیں ہیں جن پر پھل پھول لگتے ہیں اور لوگوں سے فیدہ اٹھاتے ہیں اور اگر اسلام کے قصر تصور کیا جائے ایک محل تصور کیا جائے ایک مکان تصور کیا جائے تو ان کی بنیادیں عقاعدہ ہیں جو توحید اور رسالت اور امامت اور قیامت وغیرہ ہیں اور ان کی جو امارت ہے وہ کہیں دیواریں ہیں کہیں چھت ہے کہیں کچھ ہے ان دیواروں اور جو ہے اس کی جو ہے چھت وغیرہ کا نام فروع دین ہیں لہٰذا آؤ اب دیکھیں فروع دین کتنے ہیں تو میرے دوستو عزیزو اور بزرگو فروع دین فرہ کی جمع ہے یہ کوئی ایک دو نہیں اس میں ان خالق کائنات کے دین کے عبادات بھی ہیں معاملات بھی ہیں واجبات بھی ہیں محرمات بھی ہیں اخلاقیات بھی ہیں تمدنیات بھی ہیں معاشرتیات بھی ہیں اور اس کے علاوہ سیاسیات بھی ہیں اور معاشیات بھی ہیں یعنی محصے لے کر لہا تک انسان کی زندگی کا کوئی ایسا انفرادی یا اعتماعی شعبہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے قرآن میں نبی کے فرمان میں اور بزرگان دین کے قلام میں دستور العمل نہیں ہے مکمل ضابط حیات نہیں ہے بلکہ معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی کسی کو خراش بھی لگائے اس کا حکم بھی شریعت میں موجود ہے اب کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا اے کاش کہ فلان چیز اسلام میں موجود ہوتی مگر یہ کہ وہ پہلے موجود ہے لہٰذا بحمد اللہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کی دنیا کی فلاہ کو بھی سامنے رکھتا ہے اور آخرت کے فوض فلاہ کو بھی مد نظر رکھتا ہے جتنے پہلے مذائب تھے یہودیت میں یہ نقص تھا کہ اس نے روحانیت کو بالکل نظر انداز کر کے مادیت پر زور دیا عیسائیت میں یہ نقص ہے اس نے مادیت کو بالکل نظر انداز کر کے صرف روحانیت پر زور دیا لیکن انسان چونکہ نفس انسان جسم و روح کے مجموعے کا نام ہے اس لیے اسلام دین فطرت ہے وہ جسم کے تقاظوں کا بھی لحاظ رکھتا ہے اور روح کے ترقی بھی کہ اس کے دروازے بھی کھلے رکھتا ہے تاکہ انسان جسمانی طور پر بھی صحیح سالم نظر آئے اور روحانی طور پر بھی روحانیت میں ملائک مقربین سے بھی گوہ سبقت لے جائے لہذا یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ایسا توازن قائم کیا ہے کہ کوئی انسان کی فطرت کے مطابق جو جسم کے تقاظیں ہیں اسلام ان کو بھی پورا کرنے کی پوری کوشش رکھتا ہے اور صلاحیت رکھتا ہے اور روحانیت کے اور روح کے جو تقاظیں ہیں اسلام ان کی بھی بوجہ اتم تقمیل کرتا ہے لہذا اگر مہد سے لے کر لہد تک میں تو یہ کہنے کہ میں کوئی مبالغہ نہیں سمیتا کہ ہر معاملے میں عمر دین ہو یا عمر دنیا ہو کوئی چیز دنیا سے متعلق ہو یا آخر سے اس کا تعلق ہو اس کے اندر حد اعتدال کا نام اسلام ہے اس میں افراد ہو جائے تو یہ بھی خلاف اسلام اگر تفریت ہو جائے تو اس میں بھی جو ہے وہ بھی غیر اسلام حد اعتدال کا نام اسلام ہے کھانا ہو پینا ہو سونا ہو جاگنا ہو خوشی ہو غم ہو دوستی ہو دشمنی ہو عبادت ہو سعادت ہو زہادت ہو الگرد چیزنگی کے ہر شعبے میں اعتدال کی راہ کا نام اسلام ہے اس میں افراد ہو جائے تو بھی غلط تفریت ہو جائے تو وہ بھی غلط یہی وجہ ہے کہ اسلام جسم کے اعتدالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صفائی ستھرائی کانکل حلال اور شرب حلال پہ زور دیتا ہے کسب حلال پہ زور دیتا ہے القاسب و حبیب اللہ روٹی کا مانے کہ ذرائع جائز بھی ہیں ناجائز بھی ہیں چوری چکاری بھی ہے کسب حلال بھی ہے محنت و مزدوری بھی ہے ملازمت بھی ہے زیراعت بھی ہے تجارت بھی ہے تو خالق کے کائنات نے دین اسلام میں عقل حلال اور قصب حلال کو اتنی اہمیت دی ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء و مرسلین میں سے صرف ہمارے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقبہ حبیب کبریہ وہ حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں القاسب حبیب اللہ حلال کا لکمہ کمانے والا اپنے اہل و ایال کو حلال کا رز کھلانے والا اپنے مہمانوں کی توازو حلال کے لکمے سے کرنے والا حبیب خدا ہوتا ہے اس سے بڑھ کر اور قصب حلال کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے جزالت کیا ہو سکتی ہے اور اس کی سعادت بندی اور کیا ہو سکتی ہے لہذا اب کئی مذہب ایسے ہیں جن میں ترک لزائز کو عبادت قرار دیا گیا زن و شوہر کے تعلقات کو قطع کرنے کا نام عبادت قرار دیا گیا خالق کائنات چونکہ اس خالق کائنات خالق فطرت ہے وہ جانتا ہے اس نے آدمی کے اندر کھانے کی خواہش بھی رکھی ہے پینے کی چاہت بھی رکھی ہے جنسی خواہش بھی ودیت کی ہے تو جب اس نے یہ چیزیں انسان کے اندر فطرت پیدا کی ہیں تو ان کے فعدہ کرنے کا راستہ بھی بتایا ہے فرماتے کلو وشربو ولا تصرفو اللہ کے نعمتوں کو کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو اگر زیادہ کھاؤگے تو بیمار پڑ جاؤگے بہت زیادہ پیوگے تو صیحت خراب ہو جائے گی اعتدال کے ساتھ کھاؤ لیکن یہ جو کہتے ہیں فلانی رضید غذا نہ کھاؤ اچھے کپڑے نہ پہنو اس لا رہبانیت فی الاسلام پیغمبر اسلام نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ رہبانیت یہ اللہ کا دین نہیں یہ عیسائیوں نے خود من گھڑت ایک نظریہ قائم کیا تھا اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں تر کے علاق کی کوئی گنجائش نہیں دنیا کے جائز لزائز کو تر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں اچھا کھانے کی ممانت یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں نکا اور کرنے کی کوئی ممانت نہیں اچھا کپڑا دیوے بدن کرنے اچھے مکان میں رہائش رکھنے اچھی سواری پہ سوار ہونے کی کوئی منعی نہیں اسلام صرف یہ کہتا ہے کہ پاؤں پہلانے سے پہلے اپنی چادر دیکھ لے لہذا اچھی خوراک کھا سکتے ہو تو بے شک کھاؤ لا تحرمو یا یوہ اللہ لکم لکم ولا تعددو ان اللہ لا یحب الموتدین اے ایمان کے دعوے دارو اللہ کی حلال نعمتوں کو اپنے لئے حرام قرار مت دو اور حد سے نہ بڑھو کیونکہ خالق قینات حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا دوسری جگہ فرماتا ہے قول من حرم زینت اللہ ہلتی اخرج لعباد ہی وطیبات من الرزق اے میرہ حبیب ان لوگوں سے پوچھو کہ کس نے اللہ کی جو ہے پاک پاکیزہ نے زینت کو حرام کیا ہے اور کس نے اللہ کے پاک پاکیزہ روزی کو نجیز قرار دیا ہے مطلب یہ ہے کہ زینت کرنا بھی جیز ہے خضو زینت اکم اندہ کل مسجد دن حکم ہے کہ نماز کے ٹائم پر اپنے آپ کو مزین کرو اگر اچھے کپڑے پہنو خوشبو لگاؤ کیونکہ خالق کائنات کی ہم بارگاہ میں حاضری دے رہے ہو تو لہٰذا عبد ربہ کا کاننا کا طرح تغمبر فرماتے ہیں اے ابو ذر بروردگار کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا اپنے معبود کو اپنے سامنے جلوہ گھر دیکھ رہے ہو چونکہ یہاں سے ایک اشتباہ ہوتا تھا کہ شاید خدا کوئی دیکھنے والی چیز ہے وہ ہمیں نظر آ سکتا ہے تو فوراں فرمایا فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَا اے ابو ذر یہ یقین رکھو تم اگر خالق کائنات کو نہیں دیکھ رہے تو وہ ذات ذل جلال تو تمہیں دیکھ رہی ہے لہذا یہی وجہ ہے کہ میں انشاءاللہ نماز کا جب ذکرہ ہوگا اس کے عداب کا تذکرہ ہوگا تو پھر معصومین کی نمازوں کا تذکرہ کروں گا ان کے خوضو کا تذکرہ کیا جائے گا سرے دست وہ میرا موضوع سخن نہیں میں تو صرف یہ عرض انسانی جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے صحت انسانی کو بہار رکھنے کے لئے صفائی سترائی کو مد نظر رکھنے کے لئے کہیں فرمایا پیغمبر فرماتے نظافتو من الایمان کے پاقیزگی صفائی سترائی ایمان کا حصہ ہے کہیں فرمایا اتہور نصف الایمان تہارت اور پاقیزگی انسان کا ایمان کا عدہ حصہ ہے کہیں فرمایا اتہور من الایمان تہارت پاقیزگی صفائی سترائی ایمان کا جوزہ ہے لہذا اسلام جیسا لطیف مذہب لطیف دین یہ گوارہ نہیں کرتا اس کے نام لیوائے کثیف نظر آئیں ان کے کپڑے ایسے ہوں جن سے بدبو آتی ہو ان کے بال بکھرے ہوئے ہوں ان کے لئے ہی وجہ ہے ان کی حالت خستہ ہو اسلام تو کہتے جب مسجد مسجد میں جاؤ تو ماشاء اللہ تھوم کھا کے نہ جاؤ تا کہ تمہارے موں سے بدبو نہ آئے مسوا کرنے حکم الگ دیتا ہے صفائی حکم الگ دیتا ہے کپڑے پرانے ہوں یا نئے ان کی صفائی حکم الگ دیتا ہے خوشبو اتریاد لگانے حکم الگ دیتا ہے اور پھر عورت کو مرد کے لیے مرد کو اپنی عورت کے لیے زینت کرنے کا حکم الگ دیتا ہے تا کہ عورت کسی اور کی مرد کی طرف نگاہ نہ کرے اور مرد عورت زینت کرے زینت کرے تا کہ اس کا شوہر کسی اور عورت کی طرف جو نگاہ کو پورا کرتا ہوا نظر آتا ہے ادھر اس نے شہوت رکھی ادھر نکاح کرنے کو حکم دیا ادھر اس نے ہمارے اندر جو ہے اولاد کی طلب رکھی خواہش رکھی تو اولاد کے نسل بڑھانے کا طریقہ کار بھی بتا دیا لہذا یہی وجہ ہے کہ نکاح کرنا سنت مصطفہ روایات میں ملتا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے دور میں کچھ لوگوں نے یہ وطیرہ اختیار کر لیا تھا کہ دن کو روزہ رکھتے تھے رات مسلح عبادت پہ گزار دیتے تھے ان کی بیویوں نے بارگاہ رسالت میں جا کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ ہمارے شوار دن کو روزہ رکھتے ہیں رات کو مسلح پہ گزار دیتے ہیں ہم کدھر جائیں کدھر رغبت ہی نہیں کرتے تو پیغمبر اکرم نے صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ان لوگوں کو بلایا ان کی سرزنش فرمائی اور فرمایا تم اگر میرے کلمہ گو ہو تو میں روزہ رکھتا بھی ہوں سارا سال روزے نہیں رکھتا میں رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور بھی خاص خاص رکھتا ہوں لیکن روزہ کھولتا بھی ہوں میں اپنی بیویوں کے پات جاتا بھی ہوں عبادت بھی کرتا ہوں جسمانی تقاضے بھی پورا کرتا ہوں تو لہٰذا جو من رغبان سنتی فلیسہ منی جو میری سنت سے مو موڑے گا جو میرے طریقہ سے رو گردانی کرے گا وہ میری امت سے نہیں سمجھا جائے گا اگر مجھے نبی مانتے ہو مجھے رسول خدا مانتے ہو تو پھر میرا عصوہ حسنہ تمہارے لئے مشعل راہ ہے میرا کردار میری روش اور افتار تمہارے لئے خضار راہ ہے لہٰذا اتنے آگے نہ بڑھو کہ دوسروں کی حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے نظر آؤ لہٰذا شریعت نے نکاح کرنے کی رغبت دلائی تاکہ آدمی زنا کاری سے بج جائے پھر اولاد پڑھانے کی رغبت دلائی تاکہ بطور حلال نصر بنی آدم آگے بڑھانے کا انتظام ہو جائے تو لہذا ہمیں ارد کر رہا تھا کہ اسلام اعتدال کا حکم لیتا ہے نہ افراد کی گنجائش ہے نہ تفرید کی گنجائش ہے یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات نے دین فطرت میں یہ قانون بنایا اور محمد آل محمد علیہ مصلا و السلام نے اور بزرگان دین نے اپنے عمل سے اپنی رویش سے اپنی رفتار سے دنیا کو بتایا کہ اللہ کناعت جو ہے اللہ کے دیہوں پہ اکتفا کرنا یہ بہترین عبادت ہے یہ ایسا خزانہ ہے اللہ کے دیوہ پہ اکتفا کرنا یہ ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا تو گویا اسلام کی تعلیم کا لب لب یہ ہے کہ خالق کنات اگر آپ کو رزق حلال عطا فرمائے تو بے شک پیراتا کھاؤو گندم کی روٹی کھاؤو حلوہ کھاؤو جلوہ کھاؤو پلاہ کھاؤ زردہ کھاؤ لیکن اگر جائب اجازت نہیں دیتی تو لوگوں کی دیکھا دیکھی زبان کے چٹخارے کے لیے حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف ہاتھ مت بڑھاؤ اس لیے اس لیے اقبال نے بھی کہا اور باقی شہراء اور علماء اور زماء نے بھی کہا کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غناء نہ کر کہ جہاں میں نان شہیر پر ہے مدار قوت حیدری اگر گندم کی روٹی چپڑی ہوئے نہ ملتی تو پھر روک ہی کھالو اگر گندم نہ ملے تو جو کی روک کھالو اگر گھی نہ ملے روٹی دال سالن نہ ملے گوشت نہ ملے دال نہ ملے سبز نہ ملے تو نمک کے ساتھ کھالو اور اگر نمک بھی نہ ملے تو ماشاء اللہ پھر صرف نمک کے بلاوہ بھی کھالو قیدر قرار کو دیکھو انہیں کبھی قلع خیبر کو کھاڑا کبھی مرحب کو لطاڑا کبھی انتر کو پیش ہڑا تو ہلوے کھا کھا کے نہیں زرد پلاو کھا 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 نہیں بلکہ نان جوی وہ بھی نمک کے ساتھ کھا 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 رب یہی وجہ ہے کہ اقبال نے ایک اور جگہ بھی کہا مٹایا قیسر و کس را کہ استبداد کو جس نے وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوزر صدق سلمانی لہذا اگر خالق توفیق دے اچھا لباس فاقر زیب بدن کرو یہ الگ بات ہے کہ مردوں کے لیے سونا بھی حرام ہے ریشم بھی حرام جتنے قیمتی کپڑے ہیں آپ زیب بدن کر سکتے ہیں لیکن آلہ نہ ملے تو ادنا پہ اکتفا کرو ادنا نہ ملے تو پھر پرانے پہ اکتفا کرو اگر پرانا بھی اتنا پرانا ہو جائے اس کو پیمد لگانا پڑے تو اس پہ اکتفا کرو جناب امیر المومنین کی زندگی ہمار لیے مشعل راہ ہے مولا بزار میں جاتے ہیں ایک کرتہ تین درہ میں خریدتے ہیں دوسرا سات درہ میں خریدتے ہیں جب زیب بدن کرنے کا وقت آتا ہے تو سات درہ والا کرتہ آپ کمبر کو عطا فرماتے ہیں اور تین درہ والا کرتہ آپ زیب بدن فرماتے ہیں کمبر آز کر دیں مولا آپ آقا ہیں میں غلام ہوں آپ سردار والا کپڑا یہ آپ کے شایان شاہن ہے وہ آپ زیب بدن فرمائیں اور تین درہ والا مجھے دے دیں مولا اس کی خودی کو خودداری کو اس کی عزت نفس کو مجروع نہیں کرنا چاہتے یہ نہیں فرماتے میں بندہ پرور ہوں میں کریم نواز ہوں میں سخی ہوں فرماتے نہیں کمبر ہوں تو جوان ہے جوانوں کا دل چاہتا ہے اچھا کپڑا پہنے لہذا مناسب یہ ہے کہ یہ زیادہ کیمد والا کپڑا تم زیب بدن کر لو اور کم کیمد والا میں پہن لیتا ہوں اور پھر نیج البلاغہ میں مولا کے خطبے کے اندر موجود ہے لقد رکا تو مد آتی ہاں ہی حتی لقد دستا ہے تو من را کے ہاں میں نے اپنی اس گودڑی کو اپنی اس چادر کو اتنے پیوند لگوائے ہیں ہم مجھے جو ہے اس کے دردی سے بھی شرم آتی ہے کہ میں تنہ ہم داغ داغ شد پمبا کو جا کو جان ہم اس لیے اتنے اس میں پیوند لگ چکے ہیں اب مزید پیوند لگانے کی گنجائش نہیں ہے اے کاش کے خالق قینات عام لوگوں کو عموماً اور علماء کرام کو خصوصاً مولا متقیان امیر مومنان جناب حیدر قرار علیہ سلوات الملک الجبار کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ نہ کہیں انناس باللباس آدمی کی آدمیت جو اس کے لباس کے ساتھ آئے نہیں مرد خدا شناف کہ تقویٰ تلب ود خواہی سفید جامع خواہی سیاہ بات کتنا اچھا کہا تحافید شرازی نے کہ اگر آدمی تقویٰ والا لباس زیب بدن کر لے پھر کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ اس کے زہری لباس کا رنگ کالا ہے یا چٹا ہے نیلا ہے یا پیلا ہے وہ جو لباس بھی پہن لے اس کے لئے بائے سے زیب و زینت بن جاتا ہے اس لئے خالق کہنات بھی فرماتا ہے و لباس تقویٰ تقویٰ جیسا کوئی لباس نہیں ہے اور تقویٰ کیا ہے امام المتقین سے پوچھا گیا کہ مولا آپ جو امام المتقین ہیں تو یہ فرمائیں تقویٰ کی حقیقت کیا ہے فرمایا اجتناف حرام کاموں سے دامر بچانے اور واجبات شریعت کے بجال آنے کا نام تقویٰ ہے جو اسر مقام پہ فرمایا آئین اونی بے ورئن ویتحات ویفت وصیدات فائلی یون زامن لفالج جکم اے میرے نام لیواؤ او میجے اللہ کا ولی اور پیغمبر کا وسیع باننے والو دو کاموں میں میری اطاعت کرو میری اعاند کرو واجبات شریعت کو بجال محرمات دینیہ سے دامن کو بچاؤ میں ایلی تمہاری جنت کی زمانت دینے کیلئے تیار تو میرے عزیز میرے دوست اور بزرگ یہ کسی ذاکر کی زمانت نہیں کسی مولوی کی زمانت نہیں کسی عام پیر و فقیر کی زمانت نہیں جن کو خود پتہ نہیں کہ وہ کہاں جائیں گے ان کا انجام کیا ہوگا یہ اس ایلی وری کی زمانت ہے جس کو پیغمبر نے کسی بلجنت وننار کہا تھا یہ وہی حیدر قرار ہیں جن کے بارے میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا تھا اگر ساری دنیا میرے بھائی علی ولی کی محبت پر اکٹھی ہو جاتی تو خالق کائنات کو جہنم بنانے کی ضرورت پیش نہ آتی لہذا یہ علی ولی کا فرمان ہے کہ ایک ہاتھ میں دامن ایمان کو پکڑو اور دوسرے ہاتھ سے دامن تقوی کو تھام تو میں علی تمہاری جنت کی زمانت دینے کے لئے تیار ہوں کیوں اس لیے کہ قرآن بھی گواہ ہے نبی کا فرمان بھی گواہ ہے بزرگان دین کا کلام بھی گواہ ہے جنت بنائی گئی ہے تو مطاقیوں ہیں مطاقیوں بن کے جینا مرنا ہے تو بدن پر لباس تقوی سجانا پڑے گا الغرف میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام دین و دنیا میں توازن قائم رکھنے کا جو جو علم بردار ہے جہاں وہ جسم کے تقاضوں کو اکل و شرب کو سونے جاگنے کو علاج معالجے کو آمیہ دیتا ہے وہاں تقوی و طہارت کو واجبات کی ادائیگی کو محرمہ سے دامن کو بچانے کو اور اخلاق حالیہ پیدا فرمانے کو اور لباس تقوی بے بدن کرنے کا بھی حکم دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام یہ ہدایت کرتا ہے کہ جسم کے تقاضے ہیں اگر کوئی تقریف ہو جائے اگر کوئی چھوٹی بڑی بیماری لائک ہو جائے تو حاضر ایک حکیم سے اچھے طبیب سے اچھے ڈاکٹر سے علاج کراؤ بعد رویتوں میں پڑھا ہے جسے میں نے اپنی آس فوائد میں بھی درج کیا ہے کہ ایک نبی بیمار ہوئے انہیں خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ مرض کس کی طرف سے ہے کو خالق اکبر نے فرمایا میری طرف سے پھر پوچھا شفا کس کی طرف سے ہے تو رشاد ہوا میری طرف سے بیمار بھی میں کرتا ہوں صحت بھی میں عطا کرتا ہوں تو نبی نے خالق کائنات کا یہ جواب سن کر عرض کیا کہ جب بیمار بھی تو کرتا ہے صحت بھی تو عطا کرتا ہے تو میں طبیب کے پاس نہیں جاؤں گا حقیم کے پاس نہیں جاؤں گا علاج نہیں کراؤں گا خالق اکبر نے فرما اگر تو طبیب کے پاس نہیں جائے گا تو میں بھی صحت عطا نہیں کروں گا تو میرے دوستو میرے عزیزو اور بزرگو یہ عالم اسباب ہے ہر چیز اسباب و مسببات کی جو ہے لڑیوں میں جکڑی ہوئی ہے اللہ بھی اللہ کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ دنیا میں جو چیز وجود میں آتی ہے تو کسی سبب کی وجہ سے جب دنیا سے جاتی ہے تو کسی سبب کی وجہ سے بے شک خالق اکبر کا فرمان ہے سورہ واقع گواہ ہے فرماتا اے ذمہ دار ہو تم جو کہتے ہماری زمین بڑی ذرخیز ہے ہمارا بیج بڑا قیمتی ہے ہماری فصل بڑی اچھی ہے یہ ذرات تم نہیں کرتے بلکہ ہم کرتے ہیں یعنی میں خدا ذرات کرتا ہوں آدمی یہ عید پڑے اس کے بعد حل چل چلائے نہ بیج بوئے نہ کھاد دے نہ پانی لگائے نہ حفاظت کرے کہے اللہ ہی سب کوئی کرے گا تو اس کی غلط فہمی ہے جو اس کے کرنے کا کام ہے اس کو کرنا چاہیے نتیجہ خالق کے حوالے کرنا چاہیے اسی طرح آدمی کہے خالق نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا تو ہمارے غیر باپ کے پیدا کیا تھا تو ہماری بیٹیاں بھی بغیر شوہر کے اولادیں جنے گی تو یہ سب ہماکت ہے تر کے اسباب کا نام توقع نہیں بلکہ توقع نام ہے اس چیز کا جو آدمی کے کرنے کا کام ہے وہ آدمی بطری کے آسن ادا کرے بجا لائے نتیجہ خالق اکبر کے حوالے کر دے حال چلانا آدمی کا کام اچھا بیج بونا خواہ انسان کا کام پھر وقت پہ پانی دینا انسان کا کام خواد دینا آدمی کا کام لیکن اس دانے کو شگافتہ کرنا اس کی کونپل نکالنا پھر اسے پروان چڑھانا اور پر سٹا یا چودہ سودان بنا کر واپس لوٹانا یہ خالق کائنات کا کام ہے عقد ازدواج کرنا انسان کا کام صحبت کرنا انسان کا کام خالق کائنات کو اس سے اولاد پیدا کرنا یہ خالق کائنات کا کام لہذا اسلام سب چیزوں کی وضاحت کرتا ہے کہ جو تمہارے کرنے کا کام ہے تم کرو نتیجہ خالق اکبر کے حوالے کر دو مدہ لاک برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے اپنے نام لیواؤں کو حکم دیا تھا کہ ایک سم متوکل اونٹ کا گھڑنا باندھ دو اور پھر اللہ پہ توقل کرو یعنی گفت پیغمبر با آواز بولند برتوکل زانوے پشتر بے بند اللہ پہ توقل کرو کہ میرا اونٹ چور نہیں لے جائیں گے لیکن اونٹ کا گھڑنا باندھ دو تو جو آدمی کے کرنے کا کام ہے اس کو کرنا چاہیے اور جو نتیجہ ہے وہ خالق کائنات کے حوالے کرنا چاہیے یہ معنی ہے اسلامی توقل کے خالق فرماتے توقل کرنے والوں کو چاہیے کہ اپنے پروردگار پہ توقل کریں اس پہ اعتماد کریں اس پہ اعتبار کریں کہیں اور فرماتا ہے اے میرا بندہ میں تیرے لئے کافی نہیں تھا کہ میرا دروازہ چھوڑ کر غیروں کے دروازے پہ جب بسائی کر رہا ہے کیا میں تیرا خالق نہیں کیا میں تیرا مالک نہیں کیا میں تیرا پالک نہیں یہ بغیر مانگے میں عطا کرنے والا نہیں اے انسان ذرا یہ تو بتا کہ مجھ میں خامی کیا دیکھی ہے کہ مجھ سے مو موڑ لیا ہے اور شیطان میں خوبی کیا دیکھی ہے کہ اس سے رشتہ جوڑ لیا ہے اے انسان ما غر رکا بے رب کل کریم اے میرا روٹھا ہوا انسان اے صرف اتنا بتا کہ کس چیز نے تجھے اپنے رحیم و کریم تروردگار سے دھوکہ دیا ہے مجھ سے مو موڑے ہوئے کیوں ہے اور شیطان سے رشتہ جوڑے ہوئے کیوں ہے دنیا کا اصول ہے جب سردار آراز ہو جائے تو اس کے نوکر جا کر مناتے ہیں وسیلے تلاش لیکن یہ رب رحمان کی کتنی کرم نوازی ہے بندہ پروری ہے کہ بے نیاز ہو کر ساری کئنا سے بے نیاز ہو کر غنی مطلق ہو کر اپنے روٹھ ہوئے بندوں کو مناتا ہوا نظر آتا ہے یہ شان کریمی پر جان قربان کرنے کو جی چاہتا ہے کیا عجیب بندہ ہے ہو میرا نافرمان بندہ ہو مجھ سے روٹھا ہوا بندہ مجھ سے مو موڑا ہوا بندہ مار غر رکا بے رب کل کریم تجھے کس چیز نے دھوکہ دیا ہے کہ مجھ سے نراز ہو گیا ہے میرے ساتھ بات کرنی چھوڑ دی ہے میرے دروازے پہ جھگنا چھوڑ دیا ہے میرے سامنے ارض و نیاز کرنا چھوڑ دیا ہے اور شیطان میرے عضلی اور عبدی دشمن سے رشتہ جوڑ لیا ہے ذرا یہ تو بتا مجھ میں خامی کیا دیکھی ہے اور یہ تو بتا شیطان میں خوبی کیا دیکھی ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ گناہ گاروں کو بد گاروں کو خالق کائنات کی بارگاہ سے جو ہیں دور ان کو یہ حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ پروردگار کتنا میربان ہے کتنا رحیم و کریم ہے جب بے نیاز ہو کر اپنے بندوں کو منانے کی کوشش کر رہا ہے یہ اس کی رحمت رحمی نہیں تو اور کیا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کسی طرح جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور جنت الفرداؤ میں داخل کے حق دار بن جائیں اس لیے اس نے نبی بھیجے اسی مقصد کے لیے رسول بھیجے اسی مقصد کے لیے اور ان کے اوصیہ مقرر فرمائے کسی غرض و غیت کی تکمیل کے لیے علماء آلام پیدا کیے یہ ان کی ڈیوٹی لگائی کہ عمر بالمعروف کرو اور نہیں عن المنکر کا فریض آدھا کرو تو اسی مقصد کی تکمیل کے لیے خالق کہنا چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے کسی بہانے سے کسی سے بچ جائیں اور جاگیر جنت کے مستحق قرار پائیں اس سے بڑھ کر خالق کائنات کی رحمت واسعہ کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے سابق درامت غضب سابق درامت ہوں غضب کہ خالق کائنات کی رحمت اس کے غضب کے آگے آگے چلتی ہے اگر رحمت کو کوئی ممولی سی جگہ قدم جمانے کے لیے قدم ٹکانے کے لیے مل جائے تو قہر وغضب کنارہ کر کے آگے گزر جاتا ہے اس لیے فرماتا ہے وما یفعل اللہ بے عذاب کم ان آمن تم وشکر تم ہو میرے نا فرمان بند ہو مجھے اتنا تو بتا ہو کہ میں خالق کنارہ کو کیا ضرورت پیش آتی ہے کہ میں تمہیں عذاب کروں میں تمہیں سزا دوں میں تمہیں جہنم میں ڈالوں اگر تم ایمان لے آؤ اور میرے شگر گزار بندے بن جاؤ تو مجھے کیا ضرورت ہے مجھے تم انتقام کی آگ بجھانی ہے کہ میں تمہیں جہنم میں ڈالوں اللہ تمہیں سزا دے کے کیا کرے گا کیا کرنا چاہتا ہے اگر تم ایمان لے آؤ اور میرے شگر گزار بندے بن جاؤ الغرط اسلام جو ہے وہ دین و دنیا کی ساتھوں کا زامن ہے جہاں جسم کی صیحت کا جسم کی جسم کے تقاضوں کی تکمیل کی زمان دیتا ہے وہاں روح کے تقاضوں کو بھی پورا کرنے کی پوری طرح کوشش کرتا ہے اسی حد اعتدال کا نام اسلام ہے اس لیے معصومین نے فرمایا جو دنیا کی خاطر دین کو چھوڑ دے وہ بھی ہمارا نہیں ہے اور جو آخرت کی خاطر دنیا کو بلکل چھوڑ دے وہ بھی ہمارا نہیں ہے اس لیے اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا کہ جب دعا بھی مانگو تو دنیا کے لیے بھی مانگو آخرت کے لیے بھی مانگو جسم کے تقاضوں کی تغمیل کے لیے بھی دعا کرو اور روح کی اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی حسن عطا کر ہمیں آخرت میں بھی حسن عطا کر اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا وارث علم قرآن اکلیم امامت کے چھٹے تائیدار سادے کی آل محمد سے پوچھا گیا مولا دنیا کا حسن کیا ہے فرمایا رزق بقدر ضرورت یعنی اے اللہ ہمیں اپنے خزانہ غیبی سے اتنی روضی عطا فرما کہ ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں اور آخرت کا حسن کیا ہے فرما اے جاگیر جنت کا پٹا کہ اے اللہ مرنے کے بعد ہمیں جاگیر جنت عطا فرما اور یہ ہماری خوشی ہماری جنت والی مسررت و شاد مانی تب مکمل ہوگی کہ جہنم کا خطرہ دور فرما ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما لہذا جب دنیا بھی سمر جائے آخرت بھی صدر جائے اسی کا نام ہے ذالکہ والفوض العظیم والحمد